السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب میں انگور دیکھنا کھانا سفید انگور دیکھنا اور سرخ انگور دیکھنا یا بلیک کالے انگور دیکھنا ان سب خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہیں اور یہ خواب اچھے ہوتے ہیں یا برے اور ایسے خواب دیکھنے والے کو زندگی میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہم عرض کرنے والے ہیں اس لئے آخیر تک ویڈیو دیکھئے گا چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہے سفید انگور کھانا کسی شخص نے خواب میں سفید کا مطلب وہ ہرے والے کسی شخص نے خواب میں سفید انگور ہرے والے انگور کھائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سفید ہرے والے انگور اس نے انگور کے موسم میں کھائے ہیں تو پھر اس کو مالی فائدہ ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مال کمانے کے لئے محنت کرنی پڑے گی بغیر محنت کے کچھ نہیں حاصل ہوگا اس کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے لئے اپنے مال میں بڑھوتری ترقی کے لئے مال محنت جی توڑ کر کرنی پڑے گی اللہ اس کی محنت کو زائع نہیں کرے گا ضرور رنگ لائے گی دوسرا خواب ہے سرخ انگور کھانا لال والے انگور اگر کسی نے خواب میں کھائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لال والے سرخ انگور انگور کے موسم میں کھائے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہوگا لیکن زیادہ نہیں ہوگا کم ہوگا کم مقدار میں اس کو مال ملے گا اتنا نہیں ملے اتنا مال ملنے کی دلیل نہیں ہے جتنا ہرے والے انگور کھانے کے بعد مال ملنے کے جانب اشارہ ہوا کرتا ہے تیسرا خواب ہے میٹھا انگور کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے خواب میں میٹھا انگور کھایا ہیں تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عزت اور مرتبہ خوب ملے گا عزت اور مرتبہ ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے خواب میں میٹھا انگور کھانا چوتھا خواب ہے انگور کا شیرہ ارکھ یا جوس نچوڑنا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو انگور کا جوس نکالتے ہوئے شیرہ نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے بہت سا مال ملے گا اب وہ کیسے ملے گا کیا اس کا ذریعہ بنے گا کیا اس کا طریقہ ہوگا وہ اللہ جاننے والا ہے اللہ کے لئے اسباب اور وسائل بنانا کوئی مشکل نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے خواب میں انگور دیکھنے کی تین وجہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی آپ سمات کر لیجئے حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں انگور دیکھنے کا ایک مطلب اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو لڑکے سے نوازے گا اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو وراست میں سے بہت بڑا حصہ ملے گا یعنی اس کے جو بڑا آدمی گھر کا ہوگا وہ جو مال چھوڑ کر کے جائے گا وہ بہت بڑی مقدار میں چھوڑ کر کے جائے گا جس میں سے اس کو وراست بہت زیادہ ملے گی اور تیسری وجہ خواب دیکھنے والے کو حلال مال خوب ملے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کے حلال مال کے خوب ذرائع اور راستے کھول دے گا خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو انگور کے خواب اچھے ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی خیر اور بھلائی کے ملنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتے ہیں اگر آپ نے انگور کا خواب دیکھا تو پریشان نہ ہو گبرائیں نہ ہو گبرائیں نہ خواب اچھا ہوتا ہے اگر آپ ان انگور کے خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اپنا خواب لکھیں اور جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے بتا دیں پھر جمعہ کے انتظار کریں انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ہم آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ